اسلام علیکم گائز مجھے کہتے ہیں جمشید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل شگل ملہ چینل شگل ملہ پہ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید آج میں ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت ہی ایک سنسیر ٹاپک ہے ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی سوشل میڈیا پر ایک ٹک ٹاکر نے عمران خان پہ جگت ماری اور اس کے ساتھ ہوا کیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جناب آپ چاہے جتنے بھی بڑے ٹک ٹاکر ہیں آپ چاہے جتنے بھی مشہور ہو گئے ہیں فیمس ہو گئے ہیں لیکن آپ کا رائٹ نہیں بنتا کہ آپ کسی کی دل ازاری کریں ٹھیک ہے یہ ہمیں بالکل حق نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنے پلیٹ فارم پہ ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ ہم کسی کی توہین کریں ٹھیک ہے نا آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مدے کی بات کروں گا میں اور زیادہ فضول بات میں نہیں کرنا چاہتا آپ یہ ویڈیو دیکھیں خان صاحب یہ نقشہ بدلنا کشمیر نانا لبیا ایک کاری نقشہ بدل کے ٹرائی کری ہو ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی یہ ویڈیو میں دکھانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں کسی کی دل ازاری کروں تو جناب تمام ٹک ٹاکرز کے نام یہ میسیج ہے ابھی بہت ساری میں نے اور بھی ویڈیوز دیکھی ہیں جو جی امران خان پہ یا کسی اور پہ کسی اور ٹک ٹاکر کو وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جناب اور جو ہے کسی اور کا اس کی دل ازاری کر رہے ہوتے ہیں اس کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو فیم دیا ہے آپ مشہور ہو بھی گئے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے اس فیم ہونے کا فائدہ اٹھا کر آپ کسی کی توہین کریں کسی کی انسلٹ کرنے بیٹھ جائیں آپ کو یہ ایک پلیٹ فارم ملا ہے اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا اب یہ ہے کہ آپ بجائے اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے آپ جو ہے کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہرس کرتے ہیں آپ کے دل میں یہ حسد آ جاتا ہے کہ وہ فلانا بندہ کیوں ترقی پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے وزیراعظم کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں جو ہمارے ملک چلانے والا ہے جب ہم ان کی انسلٹ کریں گے اپنے سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھا کے یا پھر اپنے فیم کا فائدہ اٹھا کے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا آپ مجھے یہ بتائیں ہمارا ملک کیا ترقی کرے گا آج کل یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو سٹوڈنٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کر رہے آج کل جو آفیس میں کام کرتا ہے امپلائر ہے وہ اپنے باس کی رسپیکٹ نہیں کر رہا وہ اس کے پیٹ پیٹ سے گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ آج کل ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو یہی چیز ہے آج ہم مسلمان کیوں ناکام ہیں ہم لوگ ہمارا سسٹم ہی خراب ہے ہم لوگ خود خراب ہیں آپ لوگ ابھی ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے ابھی آپ کو بہت ساری اور بھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جناب اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ اپنا پیغام وائرل کر سکتے ہیں اگر ایسا ذریعہ ہے تو بجائے آپ نفرتیں پھیلانے کے آپ محبت بھی تو پھیلا سکتے ہیں آج کل یہ ہوتا ہے کہ نہ تو ہم کسی ادارے کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نہ ہم کسی ایسی تنظیم کو رسپیکٹ دیتے ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو جو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو ہم کسی کو بھی رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے اس کے اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر عمران خان کو اب وہ ہمارے وزیر آزام میٹھیک ہے ہمارے لیڈر ہیں وہ جیسے بھی ہیں وہ اچھے ہیں وہ برے ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے نا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی گاؤں کے حوالے اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم لوگ یہ خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہم لوگ اچھے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کون اچھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان اللہ کی نظر میں اچھا ہو تو ہمیں ہر کسی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب دیکھیں کہ وزیر آزام پہ ہمارے جگتے بنائی جا رہی ہیں ان کی انسائٹ کی جا رہی ہے اور جو ہمارے کچھ علماء کرام ہیں ان کی میمز بنا کے چینل پہ بنائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے نا وہ میں نہیں بتاؤں گا میں یہ نہیں کروں گا اس کی بھی میں نے دیکھی ہیں تو جناب بات یہ ہے کہ ہم لوگ کسی ادارے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے اب جو دیکھیں سٹوڈنٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں ٹیچر کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں پیٹ پیچھے اور اگر کوئی آفیس ورکر ہے تو وہ اپنے باس کی رسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے اگر کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو وہ ملازم جو ہے جی ایم ہے یا فور مین ہے اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو جناب یہ ہمارا سسٹم ہی ہم خود نہیں صحیح ہیں جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے تو اوپر والا سسٹم افکورس ٹھیک ہو جائے گا اب دیکھیں کہ ایک ہمارا ایکٹ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنا رائٹ مانگ سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس کو برا بلا کہنے کے بجائے لوگوں کے سامنے آپ اس کو برا بلا کہیں گے اس کا فائدہ نہیں ہے اس کا ایک بیڈ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ معاشرے میں نفرتیں پھیلیں گے اگر آپ کا رائٹ مارا جا رہا ہے اگر آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا تو آپ اس سے بات کریں کلیئر کٹ آپ اس سے کہیں کہ یہ میرا رائٹ بنتا ہے آپ مجھے دیں تو آپ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی برائی کرتے چلیں جائیں اور اس کو بھی بدنام کریں اور آپ کو بھی کچھ نہ حاصل ہو تو جناب آج کا میرا یہ میسیج تمام ان ٹک ٹاکرز کو پہنچا دیجئے گا اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کم از کم اپنے دوستوں کو اپنے تمام کزنوں کو اور جہاں بھی آپ اپنی ٹک ٹاک کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں اگر آپ نے ٹک ٹاک بنائی ہوئی ہے تو آپ ان تمام ٹک ٹاکرز کو یہ میرا میسیج دے دیجئے گا کہ آپ جتنے بھی فیمس ہیں مشہور ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیم دیا ہے تو آپ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں کیونکہ ہر کسی کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ اگر ہمیں کوئی دالی دیتا ہے ہم جا کے اس کو ہمارا دیئے دل کرے گا کہ ہم جا کے اس کو قتل کر دیں جناب ہمیں اتنا غصہ آئے گا تو آپ لوگ یہ سوچیں کوئی بات کرنے سے پہلے وہ صحیح کسی نے جملہ لکھا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو ہم مزاک ہم اپنی جو ہے پبلیسٹی کرنے کے لیے ہم اپنا خود کو فیمس کرنے کے لیے ہم کسی کی بھی انسائٹ کر دیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے یہ میسیج ان کو دے دیجئے گا جناب ہر کسی کی اپنی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے اس کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے آپ جناب کسی کی زندگی کے تماشاں نہ بنایا کریں اگر اسلامی نظریہ کے مطابق میری بات آپ کو اچھی لگی ہے میرا یہ میسیج آپ کو اچھا لگا ہے تھوڑا سا صرف سوچ کے دیکھیں کہ ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے اگر آپ کو میری بات صحیح لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کرنے کے بعد یہ میسیج اپنے تمام دوستوں کو لازمی شیئر کر دیں سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں آپ سے دل سے سوری کرتا ہوں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کا دل دکھائیں یا پھر کسی پہ بلا وجہ تنقید کریں اگر آپ کو میرا یہ میسیج اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوش رکھے اور آپ کو بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائے اللہ نگے بانے